کام پورا ہوتے ہوتے رہ جاتنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ تو اللہ جانے بارہاں ایسا ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے یوں رہ جاتا ہے کہ اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے اسکوٹر بننے کے لئے دی تھی اور وہ ضروری کام سے اس پر بیٹھ کے جانا تھا لیکن وہاں گئے بنانے والے کے پاس تو اس نے بول دیا کہ یہ تو کل ملے گی آپ کو ایک پرزا اس کا جو تھا نا وہ مجھے ملا نہیں کہ کل ذرا بڑی مارکیٹ میں جاؤں گا واصلہ ہوں گا آپ کو دے دوں گا اب یہ پیچو تاب کھاتا ہوا بڑھ بڑھاتا ہوا یہ بس میں چلا گیا حالانکہ تقدیر معلق اس کے یہ تھی کہ اگر یہ اسکوٹر بیٹے گا نا اس نے ٹرک سے ٹکرانا ہے یا ایسا گرے گا کہ سر پھٹ بات پر ٹکرائے گا اور یہ کمہ میں چلا جائے گا یا مر جائے گا اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ اسکوٹر کیوں نہیں ملی ایک مثال دے رہا ہوں سبجھانے کے لئے کہ اپنے حق میں کیا بہتا ہے اپنے کو تو نہیں پتا ہوتا تو اس لئے مطلب اللہ کی رضا پر راضی رہے اللہ تعالی جو کچھ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہے اگر کام نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں آرہی نہیں تو کل ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کام کے نہ ہونے میں ہی کوئی حکمت ہوتی ہم دولت مند نہیں بن رہے اچھا ہے اگر دولت مند بن گئے تو احسانوں کے ناشکرے بندے بن جائیں کہ مال ہو تو گناہوں کے اسباب بہت ملتے ہیں اور اگر مال نہیں ہے تو وہ گناہوں کی چیزیں خریدنا مشکل نہیں خرید سکتا آدمی تو یوں گناہوں سے بچ جاتا ہے مال ہوگا تو غریبوں کو حقارت سے دیکھے گا تکبر میں پڑ جائے گا تو ہلاکت ہے اس کی تو یہ نہیں ہوگا تو اچھا ہے کہ وہ اس مسئلس سے تکبر کی یہ بچا ہوا ہے یہ میں نے مثال دی آپ کو تو اس طرح مطلب ہی کہ ہمارے پاس جو بھی کمی ہے نا اس کمی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ کمی نہ ہو تو ہم آزمائش پر پڑ جائیں حسن ہو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات نہ ہو نہ یہ آدمی کرتا رہتا ہے اور یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہوگا لیکن بعض اوقات دیکھیں حسن کی وجہ سے اغواہ ہو جاتی ہے اغواہ ہو جاتی ہوگی اور مسئلس میں پڑتی ہوگی تو یہ نہیں ہے تو اس میں بھی آفیت ہے تو جیسا اللہ نے رکھا جیسا اللہ نے بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ یا اللہ تیری حکمت میں نہیں سمجھ سکتا اور یہ دعا کہ اللہمہ انی اسألوک المعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ میں دنیا اور آخرت میں تو اسے آفیت یعنی سلامتی کا سوال کرتا ہوں صلو علیٰ الحبیب صلو علیٰ محمد